انسانیت کو تار تار کرنے والا ایک معاملہ پرکاش میں آنے کے بعد کٹھوہ ایک بار پھر شرم سار ہوا ہے اب ایرسانہ کا معاملہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا کہ وہیں کٹھوہ کے مرولی گامستیت انڈسٹریل ایریا میں کام کرنے والے ایک بیس ورشی پرواسی جوک نے علاقے میں قرائے پر رہنے والے انیہ پرواسی پریوار کی ایک ساڑھے تین سال کی نننی بچی کے ساتھ اس کے گھر میں گس کر دش کرم کیا ہے جس سمیں آروپی نے اس گھنونی حرکت کو انجام دیا اس سمیں بچی گھر میں اکیلی تھی اس کا پتہ جو کی پاس میں ہی سبجی کی دکان چلاتا ہے اس سمیں بچی کی ماں بہن پر گئی ہوئی تھی جیسے ہی اس کی ماں گھر پہنچی تو اس نے بچی کے رونے کی آواز سنی تو آروپی یومک بہاں سے بھاگ گیا وہیں گائل آوستہ میں بچی کو میڈیکل کالج کٹھوہ لائے گیا اس سمند میں کٹھوہ پولیس معاملے کی جاج میں جت گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بچی کے پیتا نے الارٹ ایڈیا کو بتایا کہ اس کی ننی بچی کے ساتھ جس نے بھی جنگونی حرکت کی ہے اسے نوت کی سجا دینی چاہیے وہی اس معاملے پر پولیس ابھی کچھ بھی کہنے سے بچ رہی ہے بچی کے پیتا نے بتایا کہ آروپی یومک بینیک کارپوریشن میں کام کرتا ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا آپ کہاں پہ تھے تھے سبجی بھی جاتا ہے سبجی آپ کے ریڑی لگاتے ہیں نہیں جی دکان ہے ہری ہے اچھا آپ کہاں سے آئے ہوئے یوپی سے یوپی سے کتنے سال ہو گیا آپ کو یہاں پہ رکھا ہے اننی سال انی سال ہو گیا اچھا جس لڑکے نے یہ گلت کام کیا وہ کہاں کرتا ہے وہ بینیک میں بینی تار والی میں بینی تاروں سارے 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 ہیں آپ کو کیسے پتہ لگا کیا ہوا جے بتائیں گے پورا سارے میں سبجی بیر رہا تھا ہے سوٹا ہے میرے بیوئی بچہ لگے دو سال کا دکان پا گئی میں لگا تھا پھر بیوئی بلا جاؤ روم پر بچے کھل رہا ہوں گے تو در آتے روم میں یہ کام کراتا سارے میری بیوئی پچھیں کڑی کیون چلا رہی ہے جب میں میرے کام کرتا ہے بہت تب درازہ خلا سار بھا گیا کتے سال کی بچھی ہے آپ کی ساڑھے تین سال کی تو آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اس کے چلانے سے آپ گھر پہ آئے تھے ہوگی نہیں اس کے ممی گئی میرے بات آئے مشکار آپ دیکھ رہے ہیں alert indian news اور میں ہوں ارون تریسل آج جس طرح کٹھوا میں ساڑھے تین سال کی بچھی کا دش کرم کا معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے گراؤنگ زیرو پہ ہم کھڑے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ اس کے پتا کی دکان تھی جو یہ یہاں پہ کام کریک کیا کرتا تھا اور یہ سبجی کی دکان تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ خالی دکان پڑھی ہوئی ہے اور وہ جو لڑکی کا پکا ہے وہ hospital میں ہے اس وقت اس کا جو چاچا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کیا نام ہے آپ کا یوگیش کمار آپ مجھے یہ بتائیے کتنے سالوں سے آپ یہاں رہ رہے ہیں سار کوئی آڈنو سالوں میں تو کہاں سے ہو آپ یوپی سے اچھا جب یہ معاملہ ہوا تھا آپ کو کیسے پتا لگا اچھا گلت کام کر رہا تھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو کتنے بجے کتنے بجے تھے تو پھر آپ نے کیا کیا مجھے مجھے تو لڑکا کہاں وہ کہاں بھاگا ہوا ہے کیا پتا کچھ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ابھی پتہ نہیں ہے سار اکڑنا پکڑنا ہے سار ہے چھوٹی قریجے سار سال پھلاک کر رہا ہے پھر بھا ساہیے ان سے سعجہ جانا چاہیے تو آپ نے یہ سوا ہے کہ سعجی کی سزا کی جو ہے وہ مانگ کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کی رپورٹس کس طرح سے آتی ہیں کیا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا موسیقی 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 یہی کہنا ہے کہ انڈسٹری ایریا میں جیسے انڈسٹری ایریا میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی شناکت ہونی چاہیے ان کا ہر ایک پروف جو ہے وہ انڈسٹری میں رہنا چاہیے جیسے ابھی تک پلیس والوں کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ آروپی کون ہے کٹھوا سے الارٹ انڈیا نیوز بیورو ریپورٹ